السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ منزل اتحاد المسلمین کے جمشید پور ویسٹ کے امیدوار جناب ریاض شریف صاحب کے کمپیننگ کے لیے منزل اتحاد المسلمین کے صدر باریسٹا سعود الدین اویسی صاحب نے ہم کو یہاں بھیجا ہے محمد نصیر الدین صاحب اور سید سوہل خادری مائن ہم دونوں منزل اتحاد المسلمین کے کارپیٹرز ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر قیام کی ہوئے ہیں جمشید پور کی تمام آمد المسلمین سے میں گزارش کروں گا کہ ایک موقع بہترین موقع آیا ہے کہ اپنے ایک امیلو کو چن کے بھیجوائیے ہماری گزارش ہے شہر حدراباد سے ہم یہاں آکے آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آج ہندوستان کے جو حالات ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے منزل اتحاد المسلمین کی خیادت کو مضبوط کرئے باریسٹر حسط الدین عویسی صاحب کی طاقت میں اضافہ کرئے آج ہندوستان کے اندر صرف اور صرف ایک کی ایک آواز ہے باریسٹر حسط الدین عویسی صاحب کی جو کمزور ایسی ایسٹی آدھی واسیوں کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جو آواز گونچتی ہے جہاں ظلم ہوتا ہے تو وہاں پر باریسٹر حسط الدین عویسی صاحب پارلیمنٹ میں آواز بلند کر کے اور اپنا اتجاج درش کراتے ہیں میں پھر ایک مرتبہ شہر جمشید پور کے تمام آمد المسلمین کو خاص طور سے پردانشین میری ماں و بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ساتھ تاریخ کے دن نکلئے اپنے ایک ایک اوٹ کا استعمال کرئے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے کوئی سمندان میں جو حق دیا گیا ہے کہ ہماری طاقت اگر ہندوستان میں کوئی چیز ہے تو وہ صرف ایک اوٹ کی طاقت ہے جو ہمارے پسند کے امیدوار کو جو ہمارے درمیان میں رہ کے ہمارے نہاگانی صورتحال پر جب ہمارے درمیان میں آکے ہمارے بیچ میں رہ کے ہمارے مسائل کو حل کرے جس کا نام ریاض شریف صاحب ہے میں اب تمام سے پھر ایک مرتبہ التماس کرتا ہوں کہ اپنا ایک ایک اوٹ ساتھ تاریخ کے دن نکلئے اور منجز اتہاد المسلمین کے حق میں اوڑ دیجئے جس کا امتیازی نشان پتنگ ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جمشت پور پچھم کے لوگوں سے یہاں کی عوام سے گزارش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ میرے آدھی واسی بھائیوں اور بہنوں سے دلیتوں سے ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے درمیان میں ایک بہترین موقع ریاض شریف کی شکل میں منجز اتہاد المسلمین نے اتارا ہے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں اپنے حق کے لیے اپنی آواز کے لیے اپنی سیاسی شناخت کو بچانے کے لیے ہمارے نونیحالوں کے مستقبل کے لیے ہماری زبان کے لیے ہماری شناخت کو بچانے کے لیے منجز اتہاد المسلمین کو اوٹ دیجئے کیونکہ ریاض شریف ایک بے باک اماندار امیدوار آپ کے درمیان میں اتارے ہیں جو آپ کے مسائل کو بہت خوبی جانتے ہیں اور آپ کے مسائل کو ایوانوں میں لے کر جا کر آپ کے مسائل کو حل کروانے کی پوری کوشش کریں گے میں پھر ایک بار یہاں کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ساتھ تاریخ کو اپنا ایک ایک اوٹ منجز اتہاد المسلمین کی حق میں ادا کر کر یہاں پر ریاض شریف کے بھاری اکثریت سے ان کو منتخب کروائیے اور آنے والے ساتھ تاریخ کو میں اپیل کرتا ہوں آپ سے کہ آنے والے ساتھ تاریخ کو پتنگ کے نشان کو اتنا دبائیں کہ پتنگ کا نشان بٹن ہے اس میں نشان مٹ جانا چاہیے اور میں آپ سے گزارش یہ بھی کروں گا دلیت بھائیوں سے، عدیباسی بھائیوں سے، سکھ بھائیوں سے کہ ایمائیم نے آپ کے بیج بہت محنت کی ہے اور ایمائیم آپ کے آج آواز بننے کے لیے آپ سے گزارش کرتی ہے کہ آنے والے ساتھ تاریخ کو بڑی تعداد میں جتنے بھی اس دیش کے منل نواصی ہیں جھارکن کے منل نواصی ہیں جمشت پور کے منل نواصی ہیں وہ پتنگ کی نشان پر ووٹ کریں ہمارے دوست، ہمارے عجیز ہم سب کے ساتھ ہی ریاض شریف کو ووٹ کریے ریاض شریف کو ووٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے آسدودین ایویسی کو ووٹ کیا ریاض شریف کو ووٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ہندوستان کے سب سے بڑے سکھل Display بیرشتر آسدودین ایویسی کو ووٹ کیا ریاض شریف کے پتنگ کی نشان پر ووٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے انسانیت کو ووٹ کیا آپ نے سچائی کو ووٹ کیا آپ نے ہندو مسلم دلی تغیطہ کو مجبورت کرنی والی سخصیت کے نام پر ووٹ کیا